جس کا کام اسی کو ساجے والدہ کے لیے فیس کریم خریدنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا سیلز گرل نے بلیچ کریم تھما دی والدہ کا چہرہ جھلسنے پر شہری ساریف عدالت پہنچ گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سکلین جاوید ہمارے صد موجود ہے سکلین بتائیے گا سٹور کے خلاف کتنے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا سکن پالش کریم کی بجائے بلیچ کریم دے کر خاتون کا چہرہ جھلسانے کے خلاف بارہ لاکھ پندرہ ذات تین سو پتیس روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے جس میں ساریف عدالت نے افتدائی بحث کیلئے سماعت پیارہ اکتوبر تک ملٹوی کر دی ہے آج ساریف عدالت کے جائج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے کیس پر مزید کاروائی نہ ہو سکی جرخاص گزار کاشف اکرام کا کہنا ہے کہ اس نے سکن پیس پالش کریدنے کے لیے علامہ اقبال تاؤن میں واقعہ میک اپ سٹھی سے رجوع کیا لیکن سیلز گرز نے اس کو سکن پیس کریم کی بجائے ایک اور کریم دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھی کریم ہے لے لیں اور 1332 پر حصول کیے لیکن جب وہ گھر جا کر والدہ نے یہ کریم استعمال کی تو ان کا تمام چہرہ جلس گیا جس میں چیک کروایا تو بتا چلا کہ سکن پیس کریم نہیں بلکہ ہیر بلیچ کریم تھی جس کے استعمال سے میری والدہ کے چہرہ جلسہ ہے لہذا 12,15,332 پر حرجانہ چاہتا ہے اچھا سکنین یہ بتائیے گا بال جھڑنے پر خاتون نے اتھر شہزاد بیوٹی سیلون کے خلاف حرجانے کا دعویٰ کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے ایڈی سارف عدالت کے روبرو ناکست ہیر کلر کے استعمال سے خاتون کے بال جھڑنے کے معاملے پر خاتون نے اتھر شہزاد بیوٹی سیلون کے خلاف سات لاکھ روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے جرخاص بزار کنول شہزاد کا کہنا ہے کہ اس نے آپ نے بالڈائی کروانے کے لیے اتھر شہزاد سے رجوع کیا تو انہوں نے ناکست میٹریز سوال کیا جس کی وجہ سے اس کے بال جڑنا شروع ہو گئے لہذا اسے سات لاکھ روپے حرجانہ دلائے جائے شکریہ محمد سکلین جاوید آپ کا